ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے ایسی محلہ کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دلی سلطنت پر راج کرنے والی یہ پہلی اور آخری محلہ تھی ہاں دوستو ہم بات کریں گے آج رضیہ سلطان کے بارے میں ہم بات کریں گے رضیہ سلطان کے شروعاتی جیون کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک محلہ کو دلی سلطنت کا سلطان بنایا گیا ہم بات کریں گے ان کے دوارہ کرائے گئے کچھ اچھے کاموں کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کی لف سٹوری کے بارے میں ہم بات کریں گے کیون رضیہ سلطان کا جو ساشن کال ہے وہ بہت ہی کم سمیہ تک چل پایا اور ہم آخر میں یہ بھی بات کریں گے کیسے رضیہ سلطان کی مرتی ہوئی اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس کام کو سپورٹ کریں آئیے شروع کرتے ہیں تو رضیہ سلطان جن کا پورا نام رضیت اد دونیا و اد دین تھا ان کا جن سن بارہ سو پانچ ایسوی میں اتر پردیش کے بدائیوں نامک جگہ پر ہوا ان کے پتا کا نام الٹو تمش تھا اور ان کی ماتا کا نام ترکن خاتون تھا اور جب ترکیش لوگوں نے بھارت پر آکرمن کیا تھا تو ان میں سب سے پہلا تھا محمد گوری اور محمد گوری کے مرنے کے بعد اس کا جو گلام تھا قطبوددین ایبک وہ اس کی جگہ پر ساشن کو سمحالا پھر اس کے مرنے کے بعد جو قطبوددین ایبک کا گلام تھا جس کا نام الٹو تمش تھا اس کو ساشن ملا اور الٹو تمش ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کو جس کا نام نصیر الدین محمود تھا اس کو اپنے بعد راجہ بنائے اور اس نے اس کو اسی طریقے سے بچپن سے تیار بھی کیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد نصیر الدین جو ہے وہاں کا راجہ بن سکے پر کنی کارانوں کے چلتے نصیر الدین محمود کی کم عمر میں ہی مرتی ہو گئی اور جو باقی کے الٹو تمش کے بیٹے تھے وہ ایک نمبر کے یاش تھے وہ اپنے کھانے پینے موج مستی میں ہی پورا ٹائم بتاتے تھے اور الٹو تمش کو لگتا تھا کہ ان کو اگر راجہ دے دیا تو یہ اس کو صحیح سے سمحال نہیں پائیں گے اور ایک بار کی بات ہے جب الٹو تمش اپنے ایک گوالیر کے مشن پر گیا تو وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی بیٹی جس کا نام رزیہ تھا اس کو پوری دلی سلطنت کا کارے بھار سونپ کر گیا یعنی کہ پوری دلی سلطنت کو چلانا رزیہ کے ہاتھوں میں تھا اور بتایا جاتا ہے کہ اس سمیہ پر رزیہ نے دلی سلطنت کو اتنا بخو بھی چلایا اپنے کام کو بہت ہی اچھے طریقے سے کیا کہ جب الٹو تمش اپنے گوالیر کے مشن سے واپس لوٹ کر آیا اور جب اس نے اس کے دوارہ کیے گئے کام کو دیکھا تو وہ اس سے بہت ہی زیادہ امپریس ہوا اور کیونکہ اس کو اپنے بعد اپنا ایک اترادھکاری چننا تھا اور اس کے جو بیٹے تھے وہ سارے کے سارے اییاش تھے تو اس نے سوچا کیونہ میں اپنی بیٹی کو ہی اپنے بعد اپنا اترادھکاری چنوں اور اس پرکار اس نے رزیہ کو اپنا اترادھکاری چنا پر الٹو تمش کے مرنے کے بعد اس کا جو بیٹا تھا رکنوددین فیروز وہ وہاں پر راجہ بن گیا اس نے کچھ منتریوں کی مدد لی اور خود کو وہاں کا راجہ گھوشت کر دیا پر جو یہ رکنوددین فیروز تھا یہ ایک دم ایوگ ایسا شک تھا یہ پورا ٹائم اپنا کھانے پینے میں شراب میں اپنی ایاشیوں میں بتایا کرتا تھا اور اپنے ایڈمنیسٹریشن کی طرف اپنے راجپارٹ کی طرف بلکل بھی دھیان نہیں دیا کرتا تھا اور اس کے جو راجپارٹ کا سارا کارے بھار تھا وہ اس کی ماں جس کا نام شہ ترکان تھا وہ سمحالہ کرتی تھی پر جیسے ہی یہ بات رزیہ کو پتا لگی تو رزیہ لال رنگ کے کپڑے پہن کر دلی کی جنتہ کے سامنے آئی اور لال رنگ کے کپڑے پہن کر دلی کی جنتہ کے سامنے کیوں آئی ایسا اس لئے تھا کیونکہ التتمش نے اپنے سمیہ میں ایک نیم بنایا ہوا تھا کہ اگر کسی کو بھی نیائی چاہیے تو وہ لال رنگ کے کپڑے پہن کر التتمش کے دربار میں آئے اور اس کو نیائے دیا جائے گا اور اسی ایک انوکھی بات کے لئے التتمش کافی فیمس بھی تھا اور اسی لئے رزیہ بھی جو ہے لال رنگ کے کپڑے پہن کر دلی کی جنتہ کے سامنے نیائے مانگنے آئی اور کیونکہ دلی کی جنتہ بھی رزیہ کو کافی پسند کیا کرتی تھی اس لئے دلی کی جنتہ نے رزیہ کا پورا پورا ساتھ دیا اور رزیہ نے دلی کی جنتہ کی مدد سے ہی اپنے بھائی رکن الدین فیروز کو گدی پر سے ہٹایا اور بعد میں اس کو مروہ بھی ڈالا اور اس پرکار رزیہ دلی سلطنت کی پہلی مہیلہ ساشک بنی اور آئیے بات کرتے ہیں رزیہ سلطان کے دوارہ کرائے گئے کچھ اچھے کاموں کے بارے میں تو رزیہ سلطان جب اپنے ساشن میں آئی تو انہوں نے بھارت سے پردہ پردہ کو دور کرنے کی پوری کوشش کی رزیہ سلطان جو ہے خود بھی سر پر ٹوپی پہنا کرتی تھی کوٹ پہنا کرتی تھی اور ہاتھی پر بیٹھ کر دلی کی جنتہ کے سامنے بینا پردے کے آیا کرتی تھی اور رزیہ اپنے راجے میں استری اور پرش کے بیچ میں کوئی بھیدباو نہیں چاہتی تھی وہ دونوں کو برابر کا درجہ دینا چاہتی تھی اور اسی لیے جو ٹرم ہوتی ہے ایک مسلم رولر کے لیے جو کی مہیلہ ہوتی تو اس کے لیے ٹرم ہوتی سلطانہ یا پھر بیگم پر رزیہ اپنے آپ کو سلطان کہلوانا پسند کرتی تھی ایک اور جو اچھی بات رزیہ نے اپنے راج میں کی وہ اس نے جزیہ جو ٹیکس ہوا کرتا تھا اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کی اب جزیہ ٹیکس جو تھا یہ ایک ایسا ٹیکس تھا جو کی گیر مسلم لوگوں کو دینا پڑتا تھا لوگوں کے سامنے اس سمیے پر دو ہی چناؤ رہتے تھے کہ یا تو وہ اسلام دھرم کو اپنا لیں یا پھر اپنے جیون بھر جزیہ ٹیکس کو دیں اور جزیہ ٹیکس اتنا بھاری ہوا کرتا تھا کہ انہیں اپنی انکم کا آدھا یا پھر دو تہائی بھاگ تک اسے ٹیکس میں دینا پڑتا تھا اور جزیہ نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے راجے سے جزیہ ٹیکس کو دور کر پائے رزیہ نے اپنے ساشنکال میں کئی سکول اور کئی پبلک لائبریریز بھی کھلوائیں بات کرتے ہیں رزیہ کے لیو سٹوری کے بارے میں تو رزیہ سلطان کو پیار ہوا ایک یاکوٹ خان نام کے آدمی سے اب یاکوٹ خان جو تھا ایک ابسینیائی یا کہیں کہ ایک افریکن نیگرو تھا اور التتمش کے سمیہ میں وہ التتمش کے گھوڑوں کا دیکھ بال کیا کرتا تھا ان گھوڑوں کی رکھ رکھاؤ کیا کرتا تھا اور جب التتمش گھوڑے پر چڑھا کرتا تھا تو یہ یاکوٹ خان ہی اپنے ہاتھوں سے ایک سٹینڈ بنا کر التتمش کو گھوڑے پر چڑھایا کرتا تھا اور التتمش کے مرنے کے بعد فیہ رزیہ سلطان کو گھوڑے پر چڑھانے کا کام کرنے لگا اور وہیں پر رزیہ کی اور یاکوٹ خان کی ملاقات ہوئی دونوں میں پیار ہوا اور رزیہ نے اس کو اپنے منترالے میں امیر آخور یعنی کی اسوشالہ کے منتری کے روپ میں نیوکت کر دیا تھا پر بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں ججتی تھی کیونکہ جو یاکوٹ خان تھا یہ ایک نچلے طبقے کا آدمی تھا اور ایک شاہی طبقے کی مہلا کا ایک نچلے طبقے کے آدمی کے ساتھ پریم پرسنگ چلانا اس سمیں پر ایک بہت کامن بات نہیں ہوا کرتی تھی اور اسی کارن کافی ویروت کا سامنا بھی رزیہ کو اس بارے میں کرنا پڑتا تھا پر ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا ملک الٹونیا اور یہ ملک الٹونیا جو تھا یہ رزیہ کا بچپن کا دوست تھا اور ایک طرفہ محبت یہ رزیہ سے کیا کرتا تھا اور رزیہ کے بہت بھروسمن آدمیوں میں سے ملک الٹونیا ایک آدمی تھا اور رزیہ جو ہے ہاتھی پر بیٹھ کر دلی کی سڑکوں میں چلا کرتی تھی سفر کیا کرتی تھی اپنے لوگوں کے سامنے بغیر پردے کے آیا کرتی تھی اور لوگ بھی جو تھے وہ رزیہ سے بہت زیادہ خوش تھے یہاں تک کہ رزیہ نے یوں بھی کہا ہوا تھا کہ اگر آپ کو میری سلطنت میں کیا گیا میرا کام پسند نہ آئے تو آپ مجھے میری پد سے ہٹا سکتے ہیں اور لوگوں کو کافی پسند آتا تھا رزیہ کا کام پر اگر سب کچھ اتنا اچھا چل رہا تھا تو پھر اگر ہم دیکھیں تو رزیہ کا جو ساشن کال ہے وہ کیول بارہ سو چھتیس سے بارہ سو چالیس تک ہی رہا یعنی لگ بھگ ساڑھے تین سال ہی رزیہ ساشن کر پائی اگر سب کچھ بڑھیا تھا تو پھر پرابلم کہاں پر آئی اور آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رزیہ کا ساشن کیوں زیادہ لمبے سمیہ تک نہیں چل پایا تو اگر اس کا پہلا کارن میں بتاؤں تو پہلا کارن یہی تھا کہ رزیہ ایک مہیلہ تھی اور اس سمیہ پر بہت سے لوگوں کو ایک مہیلہ کے انڈر کام کرنا ایک اپمان جیسا محسوس ہوتا تھا اور اسی لیے جو ہے رزیہ کا ساشن زیادہ سمیہ تک نہیں چل پایا جو التتمش تھا رزیہ کا پیتا اس نے اپنے سمیہ میں چالیس اپنے بہت زیادہ بھروسے مند لوگوں کو ملا کر ایک دل چالیسا کا نرمان کیا تھا اور یہ دل چالیسا جو تھی بہت طاقت اپنے آپ میں رکھا کرتی تھی پر دل چالیسا میں چالیس پرش تھے اور رزیہ جو تھی ایک مہیلہ تھی اور یہ جو دل چالیسا کے لوگ تھے یہ بھی ایک مہیلہ کے انڈر کام کرنے میں شر محسوس کیا کرتے تھے اور شروعات میں دل چالیسا کے کچھ مندریوں نے رزیہ کا ساتھ اس لیے دیا تھا کیونکہ نے لگا تھا کہ یہ ایک مہیلہ ہے اور اس کو ہم اپنے اشاروں پر نچا پائیں گے پر ایسا نہیں ہو پایا رزیہ نے اپنے خود کے نرنے جب لینا چالو کیا تب دل چالیسا کے لوگوں کو بہت برہ لگنے لگا اور اگر ہم بات کریں دوسرے کارنے کی کیوں رزیہ کا ساشن زیادہ لمبے سمیہ تک نہیں چل پایا تو وہ یہ تھا کہ رزیہ نے اس سمیہ کے کچھ اسلام نیموں کو توڑ دیا تھا اس سمیہ نیم اس پرکار سے تھا کہ کوئی بھی مہیلہ پرش کے سامنے یا لوگوں کے سامنے بغیر پردے کے آنا جانا نہیں کر سکتی تھی پر رزیہ دلی کی سڑکوں پر بغیر پردے کے ہاتھی پر بیٹھ کر گھوما کرتی تھی اور یہ بات وہاں کے کچھ ادھکاریوں کو پسند نہیں آئی اور دوسرا نیم جو رزیہ نے توڑنے کی کوشش کی وہ تھا جزیہ ٹیکس جزیہ ٹیکس ایک بہت بھاری ٹیکس تھا جو کہ گیر مسلمان لوگوں کو دینا پڑتا تھا اپنی انکم کا آدھا یا پھر دو تہائی بھاگ اور جزیہ نے پوری پوری کوشش کی کہ وہ جزیہ ٹیکس کو اپنی سلطنت سے ہٹا دے اور یہ بات بھی بہت سے ادھکاریوں کو وہاں پر پسند نہیں آئی اور اگر بات کریں تیسرے کارن کی تو تیسرا کارن یہ تھا کہ جزیہ کو جو پیار ہوا وہ ایک نچلے طبقے کی انسان کے ساتھ ہوا جزیہ کو پیار ہوا یاکوٹ خان کے ساتھ جو کہ ایک افریکن نیگرو تھا اور ایک نچلے طبقے کے پورش کے ساتھ پریم پرسنگ چلانا بھی رزیہ کے ساشن کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا اور یہی تین کارن تھے کہ رزیہ کا ساشن زیادہ لمبے سمیہ تک کیوں نہیں چل پایا اور آئیے بات کرتے ہیں کہ کیسے رزیہ سلطان کی موت ہوئی تو رزیہ سلطان کا جو ایک طرف آشک تھا جس کا نام ملک الٹونیا تھا اس نے جو ہے بھٹنڈا میں اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ڈولر گھوشید کر دیا یعنی کہ اس نے رزیہ کے انڈر کام کرنے سے منع کر دیا اور جب رزیہ کو یہ بات پتا لگے تو رزیہ جو ہے یاکوٹ خان کے ساتھ جا کر اس ودروں کو شانت کرانے کے لئے گئی پر رزیہ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ ملک الٹونیا جو ہے اس بار اکیلا نہیں تھا پر اس نے جو ہے دل چالیسہ کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا اور دل چالیسہ کے طرف سے پوری سپورٹ الٹونیا کو تھی اور اس بات سے انجان جب رزیہ سلطان اس سے ید کرنے کے لئے گئی تو رزیہ وہاں پر ہار گئی اور اسی سمیں رزیہ کو بندی بنا لیا گیا اور اس کے عاشق یاکوٹ خان کو جو ہے وہی پر مار ڈالا گیا اور جیسے ہی یہ بات دلی تک پہنچی تو دلی میں اس کا جو بھائی تھا کیونکہ اس کو لگا کہ الٹونیا نے اب رزیہ سلطان کو بندی بنا لیا ہے اور وہ اس کو جلد ہی مروا بھی ڈالے گا تو اس لئے جو ہے برہم نے اپنے آپ کو رازہ گھوشت کر دیا اور دل چالیسہ کے سپورٹ بھی برہم کو تھی پر اس کہانی میں ٹویسٹ جب آیا جب الٹونیا نے رزیہ سلطان کو دو چائسیز دیں اس نے کہا کہ یا تو دلی سلطنت مجھے دے دو یا پھر مجھ سے شادی کر لو اور رزیہ سلطان جو ہے دلی سلطنت کو اپنے ہاتھ سے کسی بھی طریقے سے کھونا نہیں چاہتی تھی اس لئے رزیہ نے الٹونیا کے ساتھ شادی کرنے کے اس پرپوزل کو ایکسپٹ کیا اور رزیہ سلطان کی وہاں پر شادی ہوئی اور جب یہ بات اس کے بھائی برہم کو پتا لگی تب اس کا ہوش ٹھکھانے نہیں رہا اور وہ کافی گھبرا گیا اور جب رزیہ الٹونیا کے ساتھ دلی سلطنت کو واپس اپنے کنٹرول میں کرنے کے لئے تب برہم کو ایک آئیڈیا آیا اور اس نے دل چالیسہ کی مدد لی اور جب رزیہ اور الٹونیا اور ان کی سینہ جو ہے ہریانہ کے کیتھل میں ہی تھی وہیں انہوں نے جا کر ان کو پگڑ لیا اور وہیں پر ان کی خود کی سینہ نے بھی ان کو دھوکہ دے دیا اور اسی طریقے سے دل چالیسہ کے لوگوں نے اکٹوبر چودہ سن بارہ سو چالیس میں رزیہ سلطان کو کیتھل میں ہی مار ڈالا اور وہیں پر ان کی قبر بھی آج موجود ہے اور یہی تھی رزیہ سلطان کے پورے جیون کی کہانی جس میں کہ دل چالیسہ کا ایک بہت بڑا رول تھا اور دل چالیسہ کو کنگ میکر مانا جاتا تھا کیونکہ یہی واقعی میں ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کون راجہ بنے گا یا کون راجہ نہیں بنے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تھانکس ور واشنگ دس ویڈیو موسیقی